اسلام علیکم میں صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ابھی ہمارا جو ہے وہ موبائل اپلیکیشن ڈویلپمنٹ کا کورس جو ہے وہ ان دی پروگریس ہے اور اس کا موڈل سکس ہم لوگ کور کر رہے ہیں جس کے اندر ہم لوگوں نے اینیویشنز اور ریاکٹ نیٹیو سی ایل ای کے ساتھ پریکٹس کرنی تھی اچھا آج کا جو ہمارا سیشن ہے نا اس کا مقصد بیسکلی یہ ہے کہ ہم لوگوں نے کچھ تین سے چار پانچے پیکیجز ایسے دیکھنے ہیں جو کہ ریاکٹ نیٹیو کی اپلیک اپلیکیشنز میں بہت زیادہ یوسفول ہے اور لیکن یہ ہے کہ ان کے ساتھ میں ڈاکومنٹیشن کا جو لنکس ہیں وہ ڈسکرپشن میں ٹائچ کر دوں گا اور تم لوگ انہیں اس کو خود جا کے ڈاکومنٹیشن کو سٹڈی کرنا ہے اور اس کے ساتھ پریکٹس کرنے ہے اور اس کو یوس کر کے دیکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے فنکشنز کو یوس کر کے دیکھنا ہے ٹھیک ہے میں بھی آپ لوگ کے ساتھ کیا کر رہا ہوں میں بھی سکرین شیئر کر رہا ہوں اور سکرین شیئر کرنے کے ساتھ یہاں پہ سب سے پہلے ہمارے پاس جو پیکیج آتا ہے وہ ہے ریاکٹ نیٹیو جیو لکیشن کا ریاکٹ نیٹیو جیو لکیشن کے لیے میں لنک سب کے ساتھ ڈسکرپشن میں ٹائچ کر دوں گا جس میں بریف انٹرو دوں گا سب پیکیجز کا تاکہ تم لوگ اس کو جا کے ڈاکومنٹیشن کو پڑھ کے تو اس کے ساتھ کامگار سکو ٹھیک ہے جیو لکیشن کے اندر ہم لوگ بیسیکلی اوکے یوز وان اف دی کمیونٹی پیکیجز وہ کہہ رہا ہے یہ ڈیو لکیشن اپی آئی کیا کرتی ہے بیسیکلی کہ ہمارے پاس جو ہمارے پاس ہماری لوکیشن کو ایکسس کرنا ہے تھرہو جی پی ایس اور اس کے اندر ہمارے پاس لیٹی ٹیوڈ ڈونگی ٹیوڈ اور اس وہ ہماری جو بیسیکلی موبائل کی جیو لکیشن ٹریسنگ ہے اس پہ کام کرتی ہے ٹریکنگ بولو ٹھیک ہے تو جیو لکیشن کی ایک تم لوگوں نے دیکھنی ہے ڈ مرے پاس ریکنیٹیو نیٹ انفو ہے نیٹ انفو کے ذریعے کیا ہوتا ہے ہم لوگ کے پاس ہم لوگ کے پاس نیٹ انفو کے ذریعے ہمارے ڈیوائز کا میک ایڈریس آئی پی ایڈریس اور اس ڈیوائز کونیکٹی ڈو انٹرنیٹ اور ناٹ اور اس کے علاوہ کیا ہوگا کہ ہمارے پاس جو لیسنرز لیسنرز کے بارے میں پہلے بھی کورس کے اندر بتا چکا ہوں لیسنرز بیسیکلی ہمارے پاس کسی ایوینٹ کے اکر ہونے پر ویٹ کر رہتے جیسے ایوینٹ اکر ہوتا تو وہ لیسنرز مطلب اس کو لیسن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو نیٹ انفو کے اندر بیسیکلی اب یہ چیز نا ہم لوگ کو کافی ٹائم ضرورت پڑتی ہے اس کی جیسے ہی اپلیکیشن کے اندر کسی بھی پوائنٹ پہ ہم لوگ پاس انٹرنیٹ ڈسکنیکشن مطلب ڈسکنیکشن ہو جائے جیسے انٹرنیٹ کی کونیکٹیوٹی ہمارے پاس لوس ہو جاتی ہے تو ہم لوگ کیا کرنا چاہیے کہ ہم لوگ نیٹ انفو کے دروس کے انٹ کونیکٹیوٹی کے ساتھ لسنرز اٹیچ کر سکتے ہیں کہ جیسے ہی ڈیوائس کے ساتھ انٹرنیٹ کی کونیکٹیوٹی پرابلم آئے یا وای فائی اوف ہو جائے یا ڈیفرنٹ ٹائپ آف لسنرز آپ اس کے اندر یوز کر سکتے ہیں جیسے یہ پورے کا پورا لنک ہے اس کے اندر جاک اس کی ڈاکومنٹیشن پڑھ کے تو آپ اس کے میتھرڈز یا فنکشن سکیلو وہ یوز کر سکتے ہیں اس کے لیے یہاں پر پوری کی پوری ڈاکومنٹیشن ہے ج تم لوگوں نے پہلے سٹڈی کرنی ہے ٹھیک ہے یہ پورا اس کو یوسیج ہے اور یایسے یہ دیکھو اس کونیکٹیوٹی میں اس کو کیا کر رہا ہے ڈیوینٹ لسنر کر رہا ہے اور اس میں اس کو کوئی سٹیٹ ریسیو ہو رہی ہے اور سٹیٹ اگر کونیکٹیڈ ہے تو اس کونیکٹیڈ تو یہ لسنر ہوں گا مدلاؤ ایپ میں کسی بھی پوائنٹ پہ یا اس ایکٹیوٹی پہ کسی بھی پوائنٹ پہ کیا ہوتا ہے کہ انٹرنیٹ کی کونیکٹیوٹی میں پرابلم آتا ہے تو وہ جائے گا ج اس ساری چیزیں آپ لوگ اس کے اندر یوز کر سکتے ہیں ایڈی ویڈ لیسنر یوز نیٹ انفو تو اس سارے کی پوری پوری اس میں ڈاکومنٹیشن اویلیبل ہے جو تم لوگوں نے سٹڈی کرنی ہے میں اگین کہہ رہا ہوں کہ میں لنکس اٹیچ کر دوں گا ڈسکرپشن کے اندر ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس تھا دوسرا یہ یہ موسٹ ایمپورٹنٹ ہمارے پاس پیکیج ہے یا ایپی ای بول لو اس کو ٹھیک ہے تھائرڈ نمبر پہ ہمارے پاس آتا ہے اوپن موبائل سیٹنگز کے لیے ہمارے پاس الیدہ سے پیکیج اویلیبل ہے بائی دوئے ہم یہ لاسپ لنکنگ دیکھیں گے تو اس کے ذریعے بھی ایک آم ہو جاتا ہے اچھا ہوتا کہ ہم لوگ کو جیسے ہمارے پاس وائی فائی اوف ہے یا ہمارے پاس جی پی ایس ہماری لوکیشن کا جی پی ایس ہی مطلب ہم لوگ کا جو فون کا ہے وہ اوف ہے یا ہم لوگ فون کی سیٹنگز کی ایپ اوپن کرنا چاہتے ہیں کسی پرمیشن کے لیے ہم یوزر کو اگین پوپ اپ ڈس سیٹنگز میں سے جا کے تو سیٹنگز کو اوپن کرنے کے لیے ہمارے پاس ہمارے پاس یہاں پہ لیدہ سے بھی پیکیج اویلیبل ہے جس کو ہم لوگ بولتے ہیں ری ایک نیٹیو ڈیوائی سیٹنگز اس کی بے گین تو ہم لوگوں نے ڈاکومنٹیشن پڑھنی اس کو انسٹال کر لینا ہے اور اس کے بعد اس کی ڈاکومنٹیشن کے اندر جیسے آپ لوگ آو گے نا اپنے وائی فائی کی سیٹنگز اوپن گئن یہ ڈیوائی سیٹنگز ڈوائی فائی ٹھیک ہے تو یہ یہ بھی ایک پیکیج ہے جو کہ ایمپورٹنٹ ہے جس کی ہم لوگ اکثر ڈیویلیبلپنٹ ضرورت پار جاتی ہے ٹھیک ہے باقی ہمیشہ ایک چیز ہے کہ نیسیسٹی is the mother of invention تو جیسے جیسے چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے جیسے کوئی نئی ٹکنالوجی آتی ہے مارکٹ کے اندر تو اس کی سٹارٹ پہ اتنی زیادہ کمیونٹی انہیں بیلڈ ہوتی ہے لیکن with the passage of time کمیونٹی جو ہے ڈیویلپرز کی اس کے اوپر بیلڈ ہونا شروع ہوتی ہے تو وہ پھر ہمارے پاس کمیونٹی پیکیجز بھی مارکٹ کے اندر یا اوپن سورس ہونا شروع ہوتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے access device info using react native app اس کے اندر ہم لوگ پاس device info کے اندر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے ٹھیک ہے react native device info میں ہم لوگ کے پاس کیا بیسکلی آئے گا یہاں پہ اگر میں اس کے نیچے جاؤں get android id get a pay level get application name build id bootloader brand تو یہ device کے related جتنی information ہے نا get device تو یہ کچھ android کے لیے ہماروست information receive ہوگی کچھ نہیں تو اس کے لیے بھی میں تم لوگ کو کیا کر رہا ہوں مطلب آپ لوگ اس کی device کو access کر سکتے ہیں twice inside your device either it is android typeoop اور اس کا جو ios ہے وہ اس کا جو operating system ہے وہ android ہے یا ios ہے ٹھیک ہے اس کو access کر کے conditions کو بھی tackle کر سکتے ہو تو اس کے حوالے سے یہ چیزیں device کی settings کی get жoptا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے get fingerprint id get front scale get up address توہ یہ ہماری چیزیں ہیں جہو آپ لوگ use کر سکتے ہیں مطلب ا Teil access کر سکتے ہیں اس کی بہری documentation اس سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس tablet اور not یہ ہمارے پاس ہو گیا است concert ویسنگ ریعت نیٹیو اب اس کے بعد دیکھنا ہے control ڈیوائیس وولیم ویسنگ ریعت نیٹیو اب اس کے لئے بھی ہمارے پاس اگین ایک پورا پیکج ہے اوائیلیبل ہے اچھا ہم لوگوں کو ایپ کے تھروں اگر ہم لوگوں نے وولیم کو کنٹرول کرنا ہے وولیم سیٹکس کو کنٹرول کرنا ہے تو اس کے لئے ہم فیصلے کو کنٹرول کرنا ہے فرسٹس کو اس کے بعد اس کی ڈاکومنٹیشن کو پڑھنا ہے یوسیج کے اندر اگر آپ لوگ دیکھو گے ٹھیک ہے وولیم کنٹرول کو اس نے امپورٹ کیا اور وولیم کنٹرول ایونٹس کو امپورٹ کیا ہوا ٹھیک ہے اور اس کے اندر سٹیٹ کے تھرو وولیمز کو بیسکلی انکریز اور ڈکریز کرے گا وولیم کنٹرول ڈاٹ گیٹ وولیم کرے گا تو اس کا وولیم گیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اگر اس میں ہمارے پاس لسنرز ہو سکتے ہیں کہ جیسے وولیم چینج ہو تو ہمارے پاس اس میں اپڈیشن کرتے ہیں سٹیٹ میں پھر اس کی ایونٹس ہیں تو اس کی ڈاکومنٹیشن بھی آپ لوگوں نے پڑھنی ہے اس پہ کام کر کے دیکھنا ہے اچھا جی اعظان ہو رہی ہے اس کے لیے بریک لے لوں تھوڑا سا سٹیٹ میں پڑھنی ہے اچھا جی اس کے بعد ہمارے پاس کیا آتا ہے کہ کنٹرول انڈرویڈ وائی فائی یوزنگ ریاکٹ نیٹی ویب تو انڈرویڈ کے لیے آپ وائی فائی کی سیٹنگز کو مطلب یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ ریاکٹ نیٹیو انڈرویڈ وائی فائی کا ہمارے پاس پیکج اویلیبل ہے جیسے کون کون سے وائی فائی نیٹ ورکس اویلیبل ہے اور اس کے علاوہ کون کون سے مرپس مطلب کس کے ساتھ کنیکشن ہے اور یہ ساری جو وائی فائی ریلیٹنگ سیٹنگز ہے وہ ہمارے پاس سکسس ہو جاتی ہیں اس کے لیے اگر آپ لوگ کو اس میں پرمیشنز ہوگا کہہ رہا ہے اس کو دیکھ لینا ٹھیک ہے وائی فائی کو چیک کر سکتے ہیں تو یہ سارا آپ لوگوں نے اس کو انسٹرول کر کے اور اس کی ڈاکومنٹیشن پڑھ کے اس پیکج کو بھی دیکھنا ہے جو موسٹ امپورٹن ہمارے پاس پیکج ہے جس کی ہم لوگ کو بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے وہ ہے لنکنگ لنکنگ بسکلی پیکج نہیں ہے لہذا سے لنکنگ ہمارے پاس دیکھو یہاں پہ ریاکٹ نیٹیف کے اندر یہ ہے آپ نے امپورٹ کرنا ہوتا ہے لنکنگ کو لنکنگ بسکلی کیا کرتا ہے کہ آپ لوگ ایک ایپ کے ثورت دوسری ایپ کو لنک کرنا چاہتے ہیں جیسے آپ اپنی ریاکٹ نیٹیف کے اپلیکیشن کے ذریعے آپ فون کا کار لوگس کو اپن کرنا چاہتے ہیں کونٹیکٹس کو اپن کرنا چاہتے ہیں بروزر کو اپن کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ آپ میسیج کی ایپ کو اپن کرنا چاہتے ہیں ای میل کی ایپ کو اپن کرنا چاہتے ہیں سپیشل یو آئی پیرامیٹرز جی ہے جس کو ڈیپ لینکنگ بھی اس کے اندر آپ بول سکتے ہو کہ آپ اس کے ادھر ایڈیشنل انفرمیشن دیتے ہو جیسے آپ کال لوگ کی ایپ کو اپن کر کے یا ٹیلی فون کی جو ایپ ہوتی ہے اس کو اپن کر کے اس میں ایڈیشنل اس کا فون نمبر پاس کر دو گے جس کا تھرو کیا ہوگا جیسے وہ اپ اپن ہوگی تو اس میں فون نمبر لکھا جائے ایسے ای میل کا ہے اس میں سبجیکٹ اور میسیج اٹیج کر سکتے ہو میسیج کی ٹائپ کے اندر آپ میسیج اٹیج کر سکتے ہو پوری سٹرنگ اٹیج کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو بیسکلی لنکنگ ہے اور یہ پوری یو آرائل سکینز ہے جیسے میل ٹو اور اپن میل اپ ایجی میل ٹو اور یہ آگے سپورٹ ایٹ دے ریٹ ایکسپورٹ اوٹ آئے ہو تو اس نے وہ ای میل لکھو ہے ٹھیک ہے آئیو آس میں بھی سپورٹیڈ ہے انڈرویڈ میں بھی سب چیزیں سپورٹیڈ ہیں ٹیل یوز کر سکتے ہو ایس ایم ایس یوز کر سکتے ہو اگر آپ ایسٹی ٹی پی ایس یا ایسٹی ٹی پی یوز کر ہوگے تو وہ ویب بروزر اوپن کر دے گا ٹھیک ہے اور ڈیپ لنکس بھی اس کے اندر ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان چیزوں کو جیسے ڈیپ لنکس کی میں امسال بتایتا ہوں اور اس میں بھی اگین ایونٹ لسنرز یہاں پہ لگائے ہوئے انہوں نے صحیح ہے اور یہاں پہ یہ بسیکلی آج کے ہمارے سیشن کا مقصد تھا کہ کچھ جو آئی تنک سیون پیکیجز ہیں جن کو آپ لوگ جن کو میں نے ریویو کرنا تھا اس سیشن کے اندر کہ آپ لوگ ان کی ڈاکومنٹیشن کو سٹڈی کر کے دین ان پہ اوپر کام کر سکتے ہو ٹھیک ہے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے دعاوں میں یاد رکھنا ہے اور پھر نیکس سیشن میں انشاءاللہ ملیں گے سیئے اوکے